ہیلو ایفیون ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل سائنس جنریشن آج میں آپ سے کچھ ایسی یونیورسل پوششن کو شیئر کروں گی جسے ہر ویکٹی اپنے لائپ میں کبھی نہ کبھی فیس کرتا ہے ایسی ستی میں سائیکالوجی کی تیوریز کیا کہتی ہیں اور کہاں تک سائیکالوجی ان کوششن سے ریلیٹ کرتی ہے یہ اپیسوڈ اسی کی بارے میں ہیں شروع کرنے سے پہلے پلیس آپ اس اپیسوڈ کو لائک کریں اسی چینل سبسکرائب کریں اور شہیر کریں let's begin آج میں نے پانچ کوشن کو لیا ہے اور آگے آنے والے اپیسوڈ میں میں آر کوشن بھی لنگی پہلا کوشن ہے میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے دوسرا کوشن ہے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں یعنی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کو کر سکیں تیسرا کوشن ہے میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں مطلب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے لہنہ آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں چوتھا کوشن ہے میں نے اتنی محنت کی پھر بھی میں ہار گیا میں نے اتنی محنت کی پھر بھی میں ہار گیا اور پانچوہ اور آخری کوشن ہے یہ میرے لیے نہیں ہے یہ میرے لیے نہیں ہے پہلے پہلے پوشن سے سلو کرتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی بات ایسا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پرسن بھی اس وقت یہی سوچتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اس پریشن میں ہی اس کا اتر ہے جس دن سے آپ سے یہ سوچنے لگیں گے کہ ایسا صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے اس دن سے ہی آپ کے پرویم سال ہو جائے گی پریشانی شاید اس لیے ہی ہوتی ہے یا یہ کہہ یہ سب جو غور ایسٹ اس لیے ہی ہو رہا ہے آپ کو اس بات کے احساس دلانے کیلئے کہ نہیں احساس صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا اس بات کے ساتھ ہوتا ہے چلی جانتے ہیں سیگال جی کیا کہتی ہے سیگال جی کہتی ہے کہ آپ کو لیٹرال تنکنگ کی ضرورت ہے لیٹرال تنکنگ کیا ہوتی ہے لیٹرال تنکنگ کہ سمسیا پر کئی درشتی کون سے نظر ڈالتا ہے نہ کہ اس کے سولیوشن پر یعنی آپ پرویم کے دفرنٹ دفرنٹ آسکر دیکھتے ہیں نہ کہ اس کے سولیوشن کو دیکھتے ہیں آپ کے لئے کوئی سمسیا کیا انپورٹنس ارگتی ہے اور دوسری پرسن بھی اسی سمسیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ پورا مائزرہ اسی بات پر ہے آپ کو بس ضرورت ہے اپنے تنکنگ پیٹرن کو چینج کرنے کی یا کہیں آپ کو لیٹرال تنکنگ کی جورت ہے جب آپ ان چیزوں کا یوز کرنا سیکھ جائیں گے یا اس تنکنگ پیٹرن کو ڈبلپ کرنا سیکھ جائیں گے یا اس تنکنگ پیٹرن کو ڈبلپ کر لیں گے آپ خود بخود پراؤگرن کا سلوشن بھی سرچ کر لیں گے let me move to another question میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں دیکھیں پیسہ سادھے ہو سکتا ہے پر سادھن نہیں پیسہ سادھے ہو سکتا ہے پر سادھن نہیں واستو میں آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پیسے کے ضرورت ہے جو آپ کرنے چاہتے ہیں کیا واستو میں اس کے لیے پیسہ معنی رکھتا ہے ہم منش ہیں جن کو اپنی کمیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے we are the human we just want to a statement to justify our problems آئے جانتے ہیں psychology کیا کہتی ہے psychology کہتی ہے کہ آپ ego defense mechanism پر یوز کرتے ہیں ego defense mechanism is given by the enough right rationalization rationalization کیا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی اکچھاؤں سے اپنمانسک سنگھرس یا تناہوں کے سامدھان کے لیے rational یا کہیں star kick solution دیکھتے ہیں ڈھونٹے ہیں یا دیا جاتا ہے آپ کے جو اکچھائیں ہیں آپ کے جو ڈیزائر ہیں جب آپ ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک اسکیوز دیتے ہیں انگور کھٹتے ہیں آپ یہ بکھے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے میں کتاب نہیں کھر سکا for example آپ پہ ایکزام میں سیل ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں کھر میں کتاب کھریب پاتا یا پھر میرے تیچر اچھے نہیں تھی اس لئے میں سیل ہو گئے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے مہیند نہیں کی تھی بس آپ کو ان ایسے 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 کیوں کرنے کے لیے اس کیا جاتا ہے آپ کو حقیقت کو واسطلتہ کو سویکار کرنا ہے کہ آپ اس کو سویکار کرنے لگ جائیں گے تو یہ جو دوسرا problem تھا آپ اس طرح کے problems کو فیس نہیں کریں گے چلی آئیے تیسر کوشن کے اور چلتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں وہ نہیں کر پا رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں میرے پاس وہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں وہ نہیں کر پا رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ آپ جب رکھ کے سوچئے آپ اپنے سامرد کوئی اپنی اصمرد کا درشا رہے ہیں آپ اپنے سامرد کوئی اپنی اصمرد کا درشا رہے ہیں آپ کے چلی جانتے ہیں کہ اس میں psychology کیا کہتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہم achievational theory of achievement motivation given by viner کی طرف چلتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ اپنے ویوار کو سمجھنے یا اس کی ویقعہ کرنے کے لیے پریریت ہوتے ہیں جیسے کسی سفلتہ کو ملنے پر ویکتی اس کا مقیقارن اپنی یوگیتہ یا چھمتہ کہتا ہے پھر سمجھے لوگ اپنے ویوار کو سمجھنے یا اس کی ویقعہ کرنے کے لیے پریریت ہوتے ہیں جیسے کسی کارے میں سفلتہ ملنے پر ویکتی اس کا مقیقارن اپنی یوگیتہ داتا چھمتہ سمجھتا ہے یعنی انہوں نے کسی کام میں سکسپل ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ہی نہیں ہمتا تھی اس لیے میں یہ کر پایا بس یہی بات وائنر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سکسپل کو یا کہیں فیلئر کو دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ اس میں یوز کرتے ہیں جب آپ کچھ اچیف کرتے ہیں یا کچھ لوس کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں وائنر کہتے ہیں دو ٹائپی پرسن ہوتے ہیں ایک وہ جن میں اچیویمنٹ موٹیویشن ہائی ہوتا ہے اور ایک وہ جن میں اچیویمنٹ موٹیویشن لو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جن لوگوں میں اچیویمنٹ موٹیویشن ہائی ہوتا ہے وہ اپنی سفلتہ کا اچیویشن انترک کانو انٹرنل سیکٹرز کے روپ میں کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں انٹرنل سیکٹرز انٹرنل سیکٹرز میں ان کی یوگیتہ چھمتہ اور پریاس آتے ہیں اور وہ اپنی اور سفلتہ کا اچیویشن ایکسٹرنل سیکٹرز کے روپ میں کرتے ہیں ایکسٹرنل سیکٹرز میں کیا آتے ہیں ایکسٹرنل سیکٹرز میں ان difficulty of task اور لگ آتا ہے وہیں دوسری اور دیکھتے ہیں جن ویکٹیوں میں موٹیویشن لوگ ہوتا ہے وہ اپنی سکسس کو ایکسٹرنل اکٹرز کے روپ میں اٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا لگ اچھا تھا اس لئے میں جیتی ہے اور جب وہ فیل ہوتے ہیں تو وہ اس کو اٹریبیوٹ کرتے ہیں میں میرے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی میں ہار گیا صدی سے بات ہے یہاں پہ آپ لوگ اچھا میں موٹیویشن اوریینٹڈ ہے اور آپ اپنی سکسس کو یا کہے فیلیر کو انٹرنل فیکٹرز کے روپ میں اٹریبیوٹ کر رہے ہیں پس آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سکت نہیں ہیں اور آپ کس طرح کی پرسنیلٹی کو کیری کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں گے تو جو آپ کو شورٹ کمکز لگ رہی ہیں یا کہیں یا آپ کو کمیاں جو لگ رہی ہیں اسے ہی آپ اپنے سٹینٹ سمانیں گے چڑھیں ہم اپنےратی پوزشن کی اور چلتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی پھیر بھی میں ہار گیا میں نے اتنی محنت کی میں نے پھر بھی میں ہار گیا یاyorum سوچ میں آپ نے محنت کی تھی یا سوچ میں آپ نے محنت کی تھی اگر ہاں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے ایک بار محنت کی ایک بار اور کریے اپنے دو بار محنت کی دو بار اور کریے اپنے تین بار محنت کی چار بار اور کریے پانچ بار اور کریے تب تک کریے جب تک آپ وہ نہیں پاتے جو آپ پانا چاہتے ہیں آپ کے لئے میرے پاس شریحاریوان شرائب جی بچن جی کی کچھ پنگتیاں ہیں تکیاں سندھوں میں گتا کھور لگاتے ہیں تکیاں سندھوں میں گتا کھور لگاتے ہیں بار بار لوٹ کر کھالی ہاتھ آتے ہیں مٹھی ہر بار ان کی کھالی نہیں ہوتی کیونکہ کوشش کرنی والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آپ ضرور سفل ہوں گے چلیے آئیے پانچ بار کوشن کی اور اور آخری کوشن کی اور چلتے ہیں جو کہ یہ تھا یہ میرے لئے نہیں ہے یہ میرے لئے نہیں ہے میں یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جن کو کسی کام کو کرنے کے لئے فورس کیا جا رہا ہے اور ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کے لئے نہیں ہے میں یہاں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ کچھ پانے کے لئے بھڑ تو گئے لیکن اس کو پان ہی پا رہا ہے جو دھو قدم چل تو گئے ہیں لیکن تیسرے قدم پہ آکر لڑکڑا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے لئے نہیں ہے رکھئے رکھئے بھائی یہ بلکل آپ کے لیے ہی ہے سیکال جی کیا کہتی ہے اس کو جاننے کے لیے پھر سے چلتے ہیں وائنر کی طرف وائنر کہتے ہیں کہ سردہ کا سنبن ان کارکو سے ہوتا ہے جن سے پرینام پرابابیت ہوتا ہے یعنی آپ کے لیے جو سوچ ہے یہ میرے لئے نہیں ہے یہ آپ کے رضل کو نشطہ سے ایفرت کرے گی جیسے آنترک شنطہ کاریکی کٹنائی difficulty of task ایک سکس فیکٹر ہے جو وہ ایکٹی میں continue رہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے کہ میرے لئے نہیں ہے تو آپ کی چمتہ چھائے کتنی بھی رہے کسی چیز کو پانے کی یا task کتنا بھی difficult رہے اگر آپ کی thinking pattern ایسا ہے کہ میرے لئے نہیں ہے تو آپ اس چیز کو نہیں پاسکیں گے چاہے situation change بھی ہو جائے تو کیا ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ کاریاں میرے لئے نہیں ہیں یا پھر میں میرے لئے کام ہمیشہ ہی کٹھن رہتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ internal effort اور external luck is not a fix factor it is terrible factor ایک پرشتے میں کوئی چیز کٹھن ہو سکتی ہے تو دوسرے پرشتے میں وہی چیز ایک ایک opportunity ہو سکتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کو یہ جو آپ کا سکھرتا ہے جو آپ کے mind کی کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کو تھوڑا سا flexible کرنا ہوگا آپ کو believe کرنا ہوگا کہ ہاں یہ آپ کے لئے ہی ہے اگر آپ کو جس پوائنٹ پہ آپ نے سوچا تھا یہ میرے لئے ہے اور میں کر سکتا ہوں اس پوائنٹ کو واپس ریجنریٹ کرنا ریپریز کرنا اور آپ کو ماننا ہے کہ ہاں یہ میرے لئے ہی ہے آپ جب یہ ماننے لگیں گے آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے نہیں ہے آپ کو یہاں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے پوری کوشش نہیں کی میں اور کوشش کروں گا اور میں اسے ضرور اچھید کروں گا یہ میرے ہی ساتھ سے یہ ایک پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کہوں میں ایک رکاوٹ ہے اور آپ کو یہ رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے ہی اٹانا ہوگا چلیے اسے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور میں آشا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپیسوڈ ضرور پسند آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی کوئی کوئی ڈیس ہیں تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں سائن جنریشن سائن جی میل پر میل کر سکتے ہیں اور کوئی سجیشن ہو تو سجیشن بھی دے سکتے ہیں پھر ملتے ہیں